قربانی کن لوگوں پر واجب ہے پانچ چیزیں ہیں یاد رکھئے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین کیش نمبر چار مال تجارت اور نمبر پانچ وہ جو گھر کے اندر سامان پڑا ہوا ہے یہ جو پانچ چیزیں ہیں نا ان پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس کیش پڑا ہوا ہے کتنا ہے اسی ہزار روپیاں پڑا ہوا ہے اور ساڑھے باون تولے چاندی کتنے کی ہے تقریبا پچ پن ساٹھ ہزار کی ہے آپ کے پاس اسی ہزار پڑا ہوا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے گھر سامان کا بھرا ہوا ہے کچھ برتن کچن میں استعمال ہوتے ہیں کچھ برتن ایسے ہیں جو پیٹی بھر کر رکھے ہوئے ہیں یا شوکیس میں بند کی ہوئے ہیں پورا سال ہی استعمال نہیں ہوتے وہ نمیشی پیس ہیں بیگم گھر سے اپنے میکے سے لے کر آئی تھی وہ بند پڑے ہوئے ہیں ایسا گھر کے اندر سامان جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہے تو قربانی واجب ہے اچھا قربانی واجب کیوں ہے واجب اس لیے ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا اس شخص کو چاہیے کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے کیا مطلب کہ جو پیسے رکھتا ہے مار رکھتا ہے قربانی نہیں کرتا اس کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیچھے آ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ نماز پڑھے گا بھی صحیح اسے کوئی فائدہ اگر مال تجارت دکان کے اندر اتنا رکھا ہوا ہے کہ وہ ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو قربانی واجب ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت کو کوئی بھی چیز ان میں سے پہنچ جائے یا تھوڑا سا سونا ہے تھوڑی سی چاندی ہے تھوڑے سے پیسے ہیں اور تھوڑا سا مال تجارت ہے تھوڑا سا کیش ہے اب ان سب کو ملا لیا جائے اگر وہ ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو قربانی واجب ضروری ہو گئی لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جتنا آپ روز مرہ گھر کے اندر راشن استعمال کرتے ہیں بجلی کا بل ہے گیس کا بل ہے آپ پر کرزہ ہے کرزے کو گیس کے بل کو بجلی کے بل کو مہینے کے راشن کو اس قیمت میں سے نکال دینا ہے نکال کر پھر دیکھنا ہے کہ اگر ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے تو پھر قربانی واجب ہے اب یہ نہ ہو کہ جولائی کے اندر قربانی کر دی اور جولائی کا جب بل آیا بجلی کا پیسے نہیں ہے گیس کا بل آیا پیسے نہیں ہے ہنجی جی کرزے والا دروازے پہ کھڑا ہے رو رہا ہے پیسے نہیں ہے یہ چیزیں نکال کر کے ان کے پیسے نکال دیں نکال کر کے پھر دیکھیں کہ اگر پھر ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین